ہلو سٹوڈینٹس آج میں آپ کو اس ویڈیو میں نیم آف ڈی سیج ارثات ہمارے سریر میں ہونے والے الگ الگ روگوں کو انگلیس میں کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں بتانے والا ہوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں سیئر کریں لائک کریں اور چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آتا ہے اُلٹی کرنا اُلٹی کرنے کو ہم انگلیس میں کہتے ہیں وامٹ کیا بولا جاتا ہے وامٹ اگلا ہوتا ہے بکھار بکھار کو انگلیس میں فیور کہا جاتا ہے اگلی بیماری ہے خاج اور خاج کو انگلیس میں اسکیویز کہا جاتا ہے اگلی بیماری ہے خواجلی اور خواجلی کو انگلیس میں اچ کہا جاتا ہے اگلی بیماری ہے خانسی خانسی کو انگلیس میں کف کا جاتا ہے خواجلی بیماری ہے نیس موسن ڈائی سینٹری اگلی بیماری ہے اگلی بیماری ہے جب ہمیں بچے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور پیٹ میں بچہ پلنا شروع ہو جاتا ہے تو ہم گروپات کرا دیتے ہیں جسے کہا جاتا ہے انگلیس میں اوورسن اوورسن اگلی بیماری ہے خون کی کمی جب ہماری کہیں چوٹ لگ جاتی ہے اور بہت سارا خون بھیجاتا ہے تو ڈاکٹر بولتا ہے کہ آپ کی سریر میں خون کی کمی ہو گئی ہے جسے انگلیس میں انیمیا کہا جاتا ہے انیمیا اے این اے ای 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 انیمیا خون کا بہنہ جب ہماری چوٹ لگ جاتی ہے تو ہماری سریر سے خون بہنے لگتا ہے جسے انگلیس میں کہا جاتا ہے خون کا بہنہ جسے انگلیس میں کہا جاتا ہے ویلیڈنگ ہونا ویل ڈبل ڈی 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 جب خون بہنے لگتا ہے تو ہم بولتے ہیں ویلیڈنگ ہونے لگی ہے اگلی بیماری ہے کملا جسے جس کا دوسرا نام ہوتا ہے پیلیا کملا جس کا دوسرا نام ہوتا ہے پیلیا جسے انگلیس میں کہا جاتا ہے زوینڈیس زونڈیس اگلی بیماری ہوتی ہے اندھاپن اندھے کو انگلیس میں بلینڈ کہا جاتا ہے اگلی بیماری ہے داد ہم بولتے ہیں سامانی بھاسا میں داد کھاچ خجلی ارثات جسے انگلیس میں رنگ بارم بولا جاتا ہے رنگ وام رنگ وام اگلی بیماری ہے پیٹ کا درد اب یہاں پر دھیان رکھئے گا پیٹ کو انگلیس میں اسٹمک بولا جاتا ہے s-t-o-m-a-c-h اور درد کو انگلیس میں بولا جاتا ہے h-a-c-h-e ارثات پیٹ کا درد اسٹمک h کیا پڑھیں گے اسے اسٹمک h اسی پرکار سے سر کا درد ہوتا ہے اگر سر میں درد ہوتا ہے تو اسے کیا بولیں گے سر کا درد انگلیس میں سیمپل بنے گا سر کو انگلیس میں ہم بولتے ہیں head اور درد کو میں نے انگلیس میں کیا بتا h-a-c-h-e تو اسے پڑھا جاتا ہے head اگلی بیماری ہے plague یہ چوے سے پھیلنے والی بیماری ہے تو plague کو انگلیس میں plague ہی بولا جاتا ہے e-l-a z-m-e-e-e-e-e plague Scroll P-m-e-e-e-e اگلی بیماری ہے cuff 감을 جسے انگلیس میں phlam بولے جاتا ہے p-h-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e فلیم کہا جاتا ہے اگلی بیماری ہے مرگی مرگی آنا اسے بولا جاتا ہے اپی لیپسی اپی لیپسی اگلی بیماری ہے بباسیر جسے انگلیس میں بولا جاتا ہے پائلز نیکسٹ ہے موتیا بندو آنکھوں میں کالی پتلی پر جب سپید پرت چڑ جاتی ہے تو اسے بولا جاتا ہے موتیا بندو جس میں بیقتی کو دھندلا یا کم دکھائی دینے لگتا ہے اور سمیہ پر علاج نہ کرائے جائے تو بیقتی کو دکھائی دینے بندو ہو جاتا ہے اسے انگلیس میں بولا جاتا ہے کیٹی ریکٹ اگلی بیماری ہے لنگڑا بخار اب یہ لنگڑا بخار کیا ہوتا ہے اسے انگلیس میں بولا جاتا ہے ڈینگیو مچھر کے کٹنے سے پھیلنے باری بیماری جسے لنگڑا بخار کہا جاتا ہے انگلیس میں اس کا نام ہے ڈینگیو اگلی بیماری ہے چھے روک جسے زیادہ تر لوگ ٹی بی کے نام سے جانتے ہیں جسے انگلیس میں بولا جاتا ہے کنجپسن ایک دو بیماری اور رہ گئیں وہ بھی میں بتا دیتا ہوں اگلی ہے حیجہ جسے انگلیس میں کولیرہ بولتے ہیں اور لاشٹ ہے اس بیڈیو کی نو لگنا بہت ساری دھوپ جب ہوتی ہے اور اس میں ہم کام کرتے رہتے ہیں تو ہمیں لو لگ جاتی ہے تو اسے بولا جاتا ہے سنشٹرک شنشٹرک تو یہ کچھ بیماریاں تھیں جو ہمیں اکثر کر لگ جاتی ہیں تو یہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تاکہ میں آپ کے لیے اسی پرکار کے ویڈیو لاتا رہوں اور چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اور اپنے دوستوں میں جادے سے جادے سیئر کریں تاکہ انہیں بھی اس پرکار کی جانکاری ملتی رہے شکریہ